استین بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سیمپل طریقے سے استین کٹی ہوئی ہے کوئی اس میں لیکن اس میں یہاں پہ سے فولڈ آ جائے گا اور فولڈ کے اوپر حصے میں پائپ ہن آ جائے گی تو ہے تو ڈیزائن ہی لیکن کٹنگ جو ہے اس کی بہت آسان ہے لمبائی یہاں سے لے کے یہاں تک ناپنی ہے مہوری ناپنی ہے یہاں سے بلہ ناپ لینا ہے اور یہاں سے جب میں اسے نشان بللس لگائیں گے تو صوبہ ناپنی سے جہاں پہ آئے سمجھ دیجئے وہی ہر مول ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایک برابر جتہ دباؤ رکھنا چاہیں اتہ دباؤ رکھ کے کٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ہے سیکھتے رہی ہے اس یہ ہے سٹائل اور اس کا تال بھی کٹ دیتنے لگے ہیں تو اس کو ہٹا کے اور اس کو برابر کر کے اس کو یہی پاس سے جو ہے اس طرح سے ایسے کر کے نکل جائے گا یہ تو یہ ہماری افتیم کی تیار ہوگی امید ہے سب ہی بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پھلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے دیکھتے رہی ہے اس جائے شکریہ دنیواز چاہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم اس کا جو تال کاٹیں گے تو یہ چیز دیکھیں تال کاٹنے کے بعد میں یہ ایک دم سے برابر اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں تال کاٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تال کاٹا ہے تو یہ ایک برابر آ گیا اور اس کے بعد اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ جوائن لگ جائے گا اور اس کے بعد اس طرح سے پورا ایسے کر کے یہاں سے کٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری پوری کمیز کٹ کے ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پوری کمیز ریڈی ہو گئی ٹھیک اب یہ سائد پہ پائپن نکل جائے گی گلہ کر بن جائے گا اور سامنا بند ہو کے نیچے تھوڑا ایک بلیس تک کھل جائے گا تو یہ ہمارا سامنا بیگ ہو گیا اس کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد اسٹین کٹ لیتے ہیں دوستو نمشکار آدھاب سواغتہ آپ سب بھی بائیوں کا زیادہ شٹائل میں دوستو اگر آپ کو اے لائن کی کمیز کٹنی ہے تو سب سے پہلے سیم وہی طریقہ ہے جیسے لمبائی آپ کو رکھنی ہے جتنی اٹھنی ہے دیکھیں نشان یہ دباؤ کا اور یہ چاک کا چونکہ سائد پہ چاک ہی کھلے گی اور یہ کمر یہ سینہ یہ تیرے کا تو جتنا تیرہ ہے آپ اتنا لگا لیجے نشان آپ دیکھیں یہاں سے اتنا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ سے جو ہے یہ جو چیز ڈاؤن ہوتی ہے جتنا ارمول ہوتا ہے اسی حضرت سات انچہ جو ہے ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا سوہہ نو انچے ارمول ہے تو یہاں سے جب ہم اس کو یہ والے نشان سے سیپ کٹیں گے سامنے کو تو یہ سوہہ نو انچے ارمول آ جائے گا تھک ہے اب اس کے بعد جو ہے تیرے کا نشان لگا لیجے دباؤ لے کے تختی کا نشان لگا لیجے دباؤ لے کے اور اس کے بعد یہ سینے کا نشان لے لیا ٹھیک ہے یہاں سے سینے کا نشان لگا لیا یہ والے سے آپ دیکھیں کمر کا نشان لگا لیا ہے یہ دیکھئے یہ اور اس کے بعد یہ والے میں یہاں سے جو ہپ کا نشان رہتا ہے ہپ والا نشان لگاتے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے یہاں پاس کمر پاس سے آ کے اس کے بعد ایسے راؤنڈ کر دینا ہے کمر سے جتنا بھی گھیرہ آپ کا آ جائے اتنا آپ جو ہے دیکھئے پورا گھیرہ ان نے لے لیا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ پورا گیرہ ہم نے لیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سامنے کا جو ہے قریب ایک بلستہ لگ بگ ہم اس کو کھول لیں گے تھوڑا سا یہاں سے کھول لیں گے تو اس کے لئے بھی ہم نشان جو ہے لگا دیتے ہیں یہاں پاس سے بس اتنا سا یعنی آدھا بلستہ کہہ رہی ہیں تو یہ ہی پاس سے کھولے گا تو یہ سائٹ پہ ایک سائٹ پہ پائپن لگا دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ سے جو کپڑے کا بٹن لگتا ہے ایسے ایسے تو اسی میں نکال نکال کے لکپی لگا دیں گے دو تین اور اس میں سفید کی پائپن اور ایک جگہ پہ پیلے کا سیم کپڑے کا اور ایک طرف سفید اس طرح سے پائپن وائٹ کی رہے گی اور گلے میں بھی وائٹ پائپن آ جائے گی گول گلے میں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیزائن ہے اس کی تو اس کے بعد دوستہ آپ دیکھئے پورا گھیرہ یہ آگیا اور اس کی جو اسٹین کی لمبائی ہے بھی سنچے ہے تو جتنا ہم دیکھیں آپ یہاں پہ سوہا تو جوائنڈ بھی لی آئے ہیں جوائنڈ اس لئے لائے ہیں یہ جوائنڈ سائٹ پہ چلا جائے گا اور یہاں سے ارمول میں جب ہم تال کر دیں گے تو یہ تال میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ والا اندر کر دیا تو یہاں پہ سے تال میں آ جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ آئے گا کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں سے اس طرح سے دونوں پلے کو برابر سے لے کے ایسے اور کٹ دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو پہلے کٹنگ کی ہوئی ہے اب اس کے اوپر چھپائی کر دیتے ہیں اسی کے برابر سے اس طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد یہ والے میں اور اس کے بعد جتہ بھی یہاں سے نکل سکے اس میں اور ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں